موسیقی 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 اور ریاستوں میں رہی ہیں میں ریکارڈ اگر وقت ہوتا تو بتا سکتا کہ کسی نے کوئی مسلم مسئلے کو حل نہیں کیا جمعیت علمہ ہن جو اس ملک کی سب سے تاریخی جماعت ہے اور جس نے کانگریز کو بچے سے جوان کیا ملک سے پہلے جمعیت علمہ کی جو پالیسی بھی رہی ہو لیکن ملک کی آزادی کے بعد جمعیت علمہ کی اقابر نے ایک فیصلہ کیا کہ آج سے جمعیت علمہ اپنے آپ کو الیکشن کے نظام سے پیچھے ہٹاتی ہے اب ہمارا تعلق سیٹوں سے نہیں رہے گا میں بہت سوچتا تھا کہ اس اہم فیصلے کی بنیاد کیا ہے لیکن سمجھ میں آیا کہ جو لوگ الیکشن کی سیاست کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ہر فیصلے سے پہلے ووٹر کا مزاج دیکھتے ہیں حق و نہ حق نہیں دیکھتے ان کے سامنے ان کی سیٹ ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے اس اقدام سے میرے ووٹر مجھ سے خفا ہو جائے اور میری سیٹ چلی جائے ایسے لیڈر ملک میں اب شاید ختم ہو گئے جو لیڈرز لیڈری سے زیادہ سیٹ سے زیادہ اپنے مذہب کو اہمیت دیں اس لیے یہ مسئلہ انشاءاللہ علماء اور مذہبی قائدین کی زیر قیادت انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور مسلمانوں کی قوت بازو اگر انشاءاللہ موجود رہی تو یہ مسئلہ حل ہوگا اور لطیفہ نہیں واقعہ ہے کہ پیشاور میں کوئی خان صاحب سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خرید کر فرس کلاس میں جا کے بیٹھے ٹی ٹی آیا اس نے ٹکٹ چیک کیا تو کہا کہ خان صاحب یہ ٹکٹ سیکنڈ کلاس کا ہے خان صاحب نے پوچھا کہ یہ نہیں جائے گا پیشاور یہ جائے گا اس نے کہا نہیں جائے گی گاڑی لیکن یہ سیکنڈ کلاس کا ہے اس نے کہا کیا مطلب فرس کلاس پہلے جائے گا سیکنڈ کلاس بعد میں جائے گا اس نے کہا نہیں کہا پھر تو کہا کہ سیکنڈ کلاس میں لگڑی کی چختختہ ہوتا ہے اور یہ فرس کلاس میں اسپنج کا گدہ ہوتا ہے پٹھان نے وہ اکھاڑا اسپنج یا گدہ اور اس زمانے میں کھڑکیوں میں سلاک نہیں ہوتی تھی باہر پھیک دیا اور ٹیٹی سے پوچھا کہ اب ٹھیک ہے ٹیٹی کو اپنی شامس سمجھ میں آئے اس نے کہا اب اگر کچھ بولا تو یہ مجھے اٹھا کے پھیکے گا اس نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب بالکل ٹھیک ہے تو صرف مسائل تقریزوں سے اور جلسوں سے نہیں یہ اظہار خیال کے لیے ہیں مسئلے تو وقت آتا ہے تو خوت بازو سے الحمدللہ حل ہوتے ہیں اس لیے اس ٹیج پہ تو سب ہی بول جاتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ دو پتھر آتے ہیں تو چپل چھوڑ کے بھاگتے ہیں اگر ہمیں اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے تو قربانیوں کے لیے تیار ہونا ہے اور یہ دین یہ دنیا جانتی ہے یہ دنیا جانتی ہے اعلیٰ اعلان جانتی ہے کہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے اپنا دین اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتا اس کا تجربہ چودہ سو سال کچھ ہے یہ گھاس نہیں کھاتے یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ قوت بازو سے اپنے ان مسائل کو حل کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے اور ایمان